موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے کچن میں بناوں گی ایپل کا جوس ایپل جو کہ آج کال سیزنل پہ ہے اور بہت ہی مزے کی ایپل آئیوں میں ہے اگر سیزنل پہ کوئی پھال لو تو ہمیں چاہیے کہ اسے ضرور گھر میں لاؤ کے اس کا جوس بنائے لیکن بہت سارے بچے جو دی ہیں ویسے ایپل نہیں کھاتے تو آپ ان کو جوس بنا کر پلا سکتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی مزے دار جوس بنانا بتاؤں گی مشین میں اور سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں نے اس کو اچھی طرح واش کیا ہے واش کر کے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کٹنگ کی جائے گی کٹنگ کے بعد پھر ہم اس کا جوس ریڈی کریں گے اس کو چھلکو سمیت ہی کاٹنا ہے ایپل کا جوس ہم کیوں پیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کلشم ملتا ہے اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے اور ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہو ان کے لیے بہت اچھا ہے جن کی ہڈیوں میں پین ہوتی ہو اور جن بہت ساری لوگ ایسی ہوتی ہیں جن کو بخار آتا ہے ان کو اگر ایپل کا جوس بنا کے دیا جائے تو ان کا بخار اتر جائے گا یہ ہر لحاظ سے ایپل کا جوس بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب دیکھیں نا کہ اس طرح کا جوس آپ کو بزار سے تو کبھی نہیں ملے گا یہ جوس ہم گھر میں ہی بنا کے اپنے بچوں کو اپنی فیملی والوں کو پلا سکتے ہیں آج دیکھیں جس طرح میں یہ ایپل کا جوس بنا رہی ہوں مزے مزے کا اسی طرح آپ بھی بنائیں اور یہ جو میرے پاس مشین ہے یہ تو تقریبا یہ چھوڑا سا پارٹ ہوتا ہے نا یہ لائٹس آئیے اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس مشین میں بنائیں تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے کیونکہ بہت ساری فیملی کے بچیوں جو ہوتی ہیں بڑے منخرے کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ایپل ویسے نہیں کھانا ہے تو اس کو اگر جوس بنا کے دیں تو وہ یقین جوس ضرور پیویں گے اور یہ بڑا ہی مزے کا آج جوس بننے والا ہے آپ بہت سے میری جیس پی کو دیکھیں ایسے فراج جن کے چیروں پر چھائیں پڑی ہوتی ہیں بہت سرے دھومے کام کرنے والے فراج جو ہوں گھر سے باہر جاتی ہیں ملازمت کرنے خواتین اور بہت سے مرد حضرات ان کے چیروں پر جھوڑییں پارٹ جاتی ہیں ان کی سکن لٹک جاتی ہے چیرے کی اور چھائیں ہی پڑ جاتی ہیں تو اگر وہ ہفتے میں ایک دو بار یہ جوس بنا کے پی لیں تو ان کا چیرہ بالکل صاف ہو جائے گا ان کے پمپل صاف ہو جائیں گے اور ویسے بھی چیرے پر سرخی آتی ہے مرچھایا ہوگا چیرہ جو ہوتا ہے جن لوگوں کا اگر وہ یہ جوس بنا کے پییں گے تو ان کے چیرے پر یقین رونک آئے گی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فاس فوڈ پر لگے ہوتی ہیں اور پیزا برگر پر لگے ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے نقصہ ناد بہت زیادہ ہے جتنا ایپل کا جوس بنانا ہو آپ اترے یہ ایپل لیں مقایا اس کو فریج میں لکھ دیں چلے جی کٹنگ میں نکھ لیا ایپل کی اب ہم مزے مزے کا جوس سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس میں ایسے ڈالنا ہے کتلا اور اس کو سٹارٹ کر دینا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا جوس ریڈی ہو گیا ہے آپ اس پہ میں یہ لیمن چھوڑ کے ڈالوں گی تو جتنے گلاس ہوں اتنے لیمن لے میں نے چار گلاس بنانا ہے تو میں نے چار لیمن لیئے لیمن بھی سیزنل پہ ہیں اور بہت کاغذی لیمن ہے یہ دیکھیں اس کی سکن دیکھیں بہت ہی اس کی میں نے نا رسپی دیوئی ہے اپنے چینل پہ تو آپ اس کو سیف کرنے کا طریقہ دیکھیں اس کو میں نے سیف کیا ہوتا لیمن کو یہ دیکھیں بلکل بیس کے ویسی ہیں فریش کے فریش ہے کافی دن ہوگے میں نے اس کو سیف کر کے نہ رکھا ہو تھا تو اب یہ جو پتلی سکن والے لیمن ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال کے اور مزیدار اپنے جوس کو بنائیں گے زیادہ ٹیسٹی بنانا ہو تو آپ اس میں لیمن ضرور ڈالیں تو اب میں آپ کو اپنے سرونگ گلاس میں ڈال کے دکھاتی ہوں چلے جوس میرا ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھا جھڑ پڑ بن گیا ہے اب اس میں میں یہ لیمن ڈالوں گی میں نے چار گلاس پنانے ہے تو چار ہی میں نے اس میں لیمن اس کی میں کٹنگ کروں گی نیچرل سیب ہے نیچرل میں ہم نے جوس پنائے آیا ہے تو نیچرل اس میں ہم یہ ڈالیں گے لیمن کا ذائقہ ٹھیک ہے کوئی بزار کا کوئی ہم آرٹیفیشل فلیور نہیں ڈالیں گے اس میں کہ جو ہماری صحت کے لیے خراب ہو اس طرح ہم اس کے ساتھ لیمن کو مچوڑ لیں گے آپ اسی طرح بنا کے دیں آپ کو اس جیسا بزار سے جوس کبھی نہیں ملے گا گھر میں بنائیں گے تو ذائقہ دار مزے دار ملے گا یہ ویسے بھی جو لوگ ڈیٹ پلانٹ پر ہوتی ہیں جن کے جو موٹے لوگ ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کا جسم موٹا ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح جی سیب کا جوس نکال کر اس میں لیمن ڈال کے تو ڈرنگ کریں اور دیکھنا جب سیزنل پر پھال لیا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے تو اسی طرح جتنے مہنگے نہیں ہیں بزار میں مارکٹ میں اس کا ریٹ کم ہے یعنی کہ جب سیزنل پر چیز ہو تو پھر وہ چیز بہت سستی مل جاتی ہے زیادہ اس طرح ڈال کے میں اپنی فیملی والوں کے لیے اسی طرح بناتی ہوں اس کا نکال لیا ہے اور میں آپ کو گلاسوں میں ڈال کے دکھاتے ہیں اس طرح اس کو مکس کال لیں گے اس میں ہم شگر وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے نا قدرطا بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اللہ نے اس میں مٹھاس ڈالی یہ ہے تو اس مٹھاس ہمیں فائدہ مٹھا مٹھا سیب ہے تو اس میں کوئی ہمچینی شکر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے میں نے دونوں نیچرل چیزیں ڈال لی ہیں لیمبر اور سیب دونوں کے بنایا ہے آپ کبھی بنا کے دیکھیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی اچھا لگے گا گا گلاسوں میں ڈال کے میں اپنی فیملی والوں کو ڈرنک کراؤں گی خود بھی ڈرنک کروں گی یہ جو کچھ پکے سیب ہوتے ہیں اس سیزن پہ آتے ہیں تو جب یہ سیزن پہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جوس ہی بنا کے پہ 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 بچے جو ہوتے ہیں اس طرح کے سیب جو نا شوک سے کھاتے رہی یہ زیادہ تار جوس بنانے کے لئے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا جوس ہی بنانا چاہیے مزہ آرہا نہیں دیکھنے کا دیکھنے کا اتنا زیادہ مجھ اچھا لگ رہا ہے تو ڈرنک کرنے کا مزہ آئے گا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے میں جوس کو بہت شوق سے پیتی ہوں میں اپنی فیملی والوں کو بھی پلاتی ہوں اور وہ بہت ہی شوق سے جوس پیتی اب میں آپ کو ڈرنک کر دکھاتی ہوں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے زبردست بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے کہ اس میں نیچرل ہی مٹھاس ہوتی ہے اور وہ نیچرل مٹھاس کو ہم ڈرنک کریں تو کیا ہی مزہ ہے کو بزار سے لائیں اسی طرح کچھے پکے کھانے کو کٹنگ کر کے تو اس کا جوس ہی بنائیں میں نے آپ کو اس کا بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کیسی اس کا نکالتی ہے جوس بہت جلدی نکل آتا ہے اور کوئی دیر بھی نہیں لگتی تو اسی طرح آپ بھی اپنی فیملی والوں کو بنا کے پلائیں اچھا جی اب میں اجازت چاہتی ہوں لائک کریں سبکرائز کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ